بڑی خبر بھارت کو اکسانے سے سیکھی چین کے نیک نئے سال کی شروعات کر دی ہے چینی سینہ نے ویڈیو جاری کر بھارت کو دیا سندیش نہیں دیں گے ایک ان زمین بھارتی سیما کے پاس موجود چینی سینکوں نے بنایا ویڈیو ویڈیو میں دیش کی سیماوں کی رکشہ کرنے کی کھا رہے تھے شاپت میں جاؤں گا یہ دونوں ویڈیوز ایک بار دکھائیں یہاں پر ہمارے درشکوں کو آئیے سیدھے چلتے ہیں نئے سال پر چین کی بھارت کو دھمکی سیدھے اس کو ذرا پلی آن کریں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے ذرا دھیان سے دیکھیں یہاں پر چین نے نئے سال پر لڈاک کی گلوان گھاٹی کے کچھ ویڈیو جاری کیے ہیں پہلے ویڈیو میں زوم ان کریں اس بلوک کو یہاں پر پہلے ویڈیو میں چینی سینک نئے سال کی بدایی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں آپ بھارتی سیما کے پاس اپنی سیماوں کی رکشہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں نیکس ان کے پیچھے پہاڑی پر لکھا ہے کبھی بھی ایک انچ زمین نہیں دیں گے یہ ہمارے پاس ہے نیکس چینج کریں زیادہ اس کو ایک اور جو انفرمیشن ہمارے پاس ہے آئیے زیادہ سیدھے نئے سال پر چین کی بھارت کو دھمکی ہے یہ سیدھے طور پر اگر کہا جائے چین نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے چینج کریں اس کو یہاں پر اور پیلے کا دوسرا ویڈیو ڈرون سے پہرائے جھنڈا دوہزار وائس کے پہلے دن چینی جھنڈے کو درون سے پہرائے گیا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر طبیت کو کہ برفیلے علاقے میں ایک ڈرون سے پہرائے چینی جھنڈا نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر وہ یہ ہے کہ چینی سیننگ نئے سال کی ایک دوسرے کو بڑھائی دے رہے ہیں میں جاؤں گا یہ دونوں آلٹرنیٹو لے اور شورٹس لے آپ گرافکس کے ساتھ سیدھے میں جل سے رہا کے پاس چلوں گا سر سوری آپ کو انتظار کرانے کے لیے آپ اس کو کیسے اسک کر رہے ہیں خاص کر کل شی جنپنگ نے ایک دھمکی دی آج یہ ایک پرپوگینڈا ایک پرپوگینڈا ویڈیو آ رہا ہے کتنا بڑا تھریٹ ہے ان کی منشاؤں کو کتنا وہ جاہر کر رہا ہے نیسان جی جہن آپ کو نئے سال کا ببارک آپ کے بھیوز کو نئے سال کا ببارک دیکھیں یہ چین کا اگلا کڑی ہے دیکھیں چین کا جو بورڈر لو ہے وہ آج سے ہی لاغو ہو رہا ہے ایک جنوری دوہزار بائیس سے اس کے اندر میں قریب باسٹ اس کے آرٹیکل ہیں اور اس کے اندر سات چپٹر ہیں میں نے بڑے بارکی سے پڑھا ہے یہ انڈیا سینٹرک اور بھوٹان سینٹرک ہے اور اس کے علاوہ جو پندرہ گاؤں کا جو بدرہ جگہوں کا نام انہوں نے ہمارے عرونہ چل میں پہلی بار جو ان کی منسٹری ہے سیویل افیس اور پھر آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ گلوان کے اندر میں کہہ رہے ہیں ایک جمیل تو اس کو آپ پڑھئے گا تو وہ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بارڈر پیلرز بنانا چاہتے ہیں جیسے ہم لوگ بارڈر پیلرز بناتے ہیں یہ ہماری جمین ہے اس آرٹیکل کو پڑھیں گے اس بارڈر لاغ کو یادی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ساف ساف اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہلکے منا لیں میں تو کہتا ہوں ہلکے میں قدع ہی نہ لیں کیونکہ آج بھی ہم اپر ہینڈ ہیں دوسری بات جو آپ کو یہ سمجھنی پہ سیزنگ پیل کل ہی وہ یوت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جوائن کرو آج یوت نہیں جوائن کر رہا ہے پی اے لے کو وہ وہاں پر آج کے دن میں ربوٹک لا رہے ہیں ربوٹس کو لا رہے ہیں اے آئی کی طرح وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں گیدر دھم کی دکھانا آپ کو پرو ایکٹیب لی بہت ساری چیزیں کرنی پڑے گی میرا یہ ماننا ہے اٹھارہ جو سنسٹیب ایریاز اور ڈسپوٹڈ ایریاز ہیں وہ ہمارے ہیں ان کو آپ صورت کریں اور ہم سایت کر رہے ہیں جس کے قاتل یہ باکلا ہٹ ہے آپ دیکھ لیجئے چاہے عرونہ چل ہو یا نورٹ سکھم کالا سنٹرل سیکٹر ہو اور اسٹرل لڈاک ہمیں اور ایسٹرٹیب جیسے ہم کیلا سریج میں کیا تھا وہ ایسٹرٹیبنس تھا وہ ایسٹرٹیبنس کو ہم نے کہیں چھوڑا ہے اور آپ کو پھر سے پکڑنا نہیں تو چین بھاری پڑے گا یہ مان کے چلیے وہ دو جگہ میں ہم جب کہتے ہیں ٹی ٹو کی جب بات کرتے ہیں تائیوان کی بات کرتے ہیں اور صبت کی بات کرتے ہیں تائیوان کو کر پائے نہ کر پائے بھارت میں وہ ٹرائی کرے گا جرور اس کو مار یہی پڑی تھی گلوان میں ہی مار پڑی تھی جب تک آپ ایسٹرٹیب نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا اور مجھے یہ کہہ کے بہت خوشی ہے کہ آج جو مجھے خبر ملتی ہیں ہم بہت ایسٹرٹیب ہیں ماؤنٹنل سٹرائک کوٹ بہت زیادہ اپنے ڈویل رول کے اوپر میں بہت ایسٹرٹیب ہے اس کے قارن باقلہ آٹھ ہے یہ پوائنٹ ٹیکن کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مد دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے